اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوس محمد نعیم قیوم آپ دیکھ رہے ہیں بن قاسم اچڈی آج کے ہمارے اس پرگرام میں ہمیں جوائن کیا ہیں آج کے ہمارے مہمان محمد اسامر لیاکت جو سی ای اوہ ہیں ملتان ٹیم انفینٹی کے صرف ہمارے اس پرگرام میں تشریف لائے بہت پر شکریہ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے ہمارے پرگرام کے دوسرے مہمان جو کسی تعریف کے مہتاج نہیں ہیں بلکہ تعریف ان کے مہتاج ہیں کہ وہ نبی کے سنکھاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے تو جی پسکر ارمان آج ہمارے اس پرگرام میں آج کونسا قرام پیش کریں یوں با ادب کھڑا ہوں میں روزے کے سامنے یوں با ادب کھڑا ہوں میں روزے کے سامنے جیسے کوئی ستون ہو ہجرے کے سامنے یوں با ادب کھڑا ہوں آیا ہے نام آپ کا میری زبان پر آیا ہے نام آپ کا میری زبان پر تو موتبر ہوا ہوں زمانے کے سامنے تو موتبر ہوا ہوں ہیں ساری زندگی کی نمازیں کھڑی ہوئی ہیں ساری زندگی کی نمازیں کھڑی ہوئی اس شہر میں کیے ہوئے سجدے کے سامنے اس شہر میں کیے ہوئے سجدے کے سامنے یوں با ادب کھڑا ہوں میں روزے کے سامنے سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات یہ تھے فسیر رحمان صاحب اسامہ لیاکت کی طرف جونبا صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ملتان میں ٹیم انفینٹی سوسائٹی ایک لانچ کی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ کا جو منشور تھا وہ ایک ٹیم ارگنیزیشنز کرنا مطلب کہ ایونٹس کو ارگنائز کرنا تو پھر اچانک ہم نے آپ کے ایکٹیوٹیز دیکھی کہ اچانک یہ آپ جہنا آپ نے راشن ڈائپ سسٹم شروع کر دیا لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی تو جس میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی یونٹسٹیز میں کچھ کیسی سے ایسے سالو کیے فیس کے حوالے سے اور مختلف لاک ڈاؤن کے بعد ہم نے دیکھا مختلف آپ لوگوں کے گھر کے واپر راشن تقسم کیا تو یہ جو ٹیم انفینٹی ہے اس کا بنانے کا ویجن کیا تھا اور اچانک آپ یہاں پر آگئے بلکل یہ کہ ٹیم انفینٹی ہے میں نے 2019 سپٹمبر میں سٹارٹ کی تھی تو اس میں یہ کہ میرا موٹف جو تھا وہ مینجمنٹ گئی تھا کہ ہم ایونٹ مینجمنٹ کریں گا اور اس کے کام لیکن جب ایک دو ایونٹ کر لیا اس کے بعد ہمیں کچھ ارننگ ہوئی ارننگ جب ہوئی تو اس کے بعد کچھ ٹیم کی سجیشن تھی اور ملتان کی جو حالات تھے وہ دیکھنے کے بعد کچھ چیارٹی سائٹ پہ آتے ہیں ہمیں یونگ سٹر ہیں بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے کہ ہماری جو ارننگ ہوتی تھی ہم اس کو یوٹلائز کرنے لگ گئے کہ چیارٹی کرتے ہیں اوکے اس میں نے راشن ڈرائیف کی کلاود ڈرائیف کی پوڈ ڈرائیف کی مطلب اسی ارننگ کو آپ نے اس میں یوٹلائز کرنے لگا ٹیم کی رضا بندی سے جو بھی ٹیم نے ڈیسیجن لیا اس کے بعد اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ ٹائم بعد ایکٹیوٹیز آپ کی دیکھی کہ آپ جہاں پر لوگوں کو راشن تقسیم کر رہے ہیں اور اس کے لئے میں نے آپ کی ایک پوز دیکھی جس پہ بچوں کو آپ کتاب کے حوالے سے ان کو وہاں پر آپ سکول میں گئے وہاں پر بچوں کو ان کے درمین ایکٹیوٹیز کی ان کو آپ نے بکس وغیرہ دیں ان کو پینسلیں دیں یہ ایکٹیوٹیز مطلب کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے اپنی لائف کو آپ نے اس طرف صرف کر دی جس سے آپ کا فیوچر جہاں وہ ڈسرب ہو سکتا ہے ہاں لیکن اس سے یہ ایک 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 انر پیس ہے کہ اللہ کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں تو اللہ اس کا مجاجر دے گا لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم نے اورفنیج کو سپورٹ کرتے ہیں ایک اورفنیج جس کو پراپر سپورٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ سکول وغیرہ گورنمنٹ سکولوں میں جا کے کچھ ایسے سکول ہیں جن کو خود ہی لوگ چلا رہے ہیں تو اس میں جا کے کچھ کچھ کونٹریبوشن آئٹ کر دیتے ہیں اپنی جیسے کہ کوئی اکٹیوٹیز کر دیں پینٹنگ وغیرہ سے ریلیٹی بچوں کی یہ فن اکٹیوٹیز ہو گیا صحیح تو اس میں ٹیم انفینیٹی کا مقصد کیا اس کا اس کا مقصد بیسکلی جب میں نے سٹارٹ اپ لیا تھا تو اس کو بزنس پانٹ اف یو سے ٹیم منیجمنٹ کو شروع کیا تھا لیکن جب آگے حالات ہو گیا دیکھیں تو جب اپنے ملتان گھر میں ہی حالات نہیں ہیں لوگ سڑکوں پہ پڑھیں کوئی کرنے والا نہیں ہے تو ہم نے کہا چلو کچھ ہم زیادہ نہیں کر سکتے تھوڑا بہت تھوڑا بہت تھوڑا بہت کر رہے ہیں بس اس کے علاوہ مطلب اپنے حق ادا کر اس معاشر میں ہی ہاں جتنا ہم سے ہو سکتے ہیں تو آپ کی اس ٹیم میں کتنے لوگ ہیں جو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو نا جو اپنے بزنس سے ہٹکے اس میں کام کرے ہیں اس میں ہمیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بزنسمن ہیں جو لوگ ہمیں صرف فائننشلی سپورٹ کرتے ہیں وہ لوگ آ نہیں سکتے اور باکہ سٹوڈنٹ ہماری کمیونٹی کافی ایکٹیو ہے کافی چارٹی ورک میں انہیں ہیں جس میں فی میل بھی ہیں میل بھی ہیں تو بہت سارے رہے ہیں اچھ کہیں آپ کو ایسے معاملات بھی تو سامنے فیس کرنے ہوتے ہوں گے کچھ لوگ کہتے ہوں گے چیزیں فیس کرنے کو آتے ہیں جس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ تم کیوں کر رہے ہو اور جو تمہاری ٹی میں وہ کیوں کر رہی ہے تو میرا پرسنل ایکسپیڈینس یہ ہے کہ سب کے تو پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے آپ کو کمیونکیشن سکلز آتے ہیں آپ کا کانفیڈنس بیلد ہوتا ہے لوگوں میں ہٹنا بیٹنا ہوتا ہے کافی ساری پرسنلی آپ کو اس میں بینیفیٹس ہیں مطلب یہ بینیفیٹس اگر ہم بات کریں کہ ہم جو سرویسیز دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہماری پرسنلیٹی میں چینجنگ آ رہی ہوتی ہے آپ کا ریلیشن بڑھ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کئی نہ کئی آپ کسی نہ کسی کی ضرورت پوری کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ آپ اس مارشن میں جس انسانیت کے لئے ہم بنی ہے ہم کئی نہ کئی اپنا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں تو بلکل ایسی ہی ہے تو پرگرام کو مزید ہم بڑھائیں گے ناظرین ہمارے اس پرگام میں ایک اور نئے مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے عباد الرحمان تو انہوں نے اپنے ملتان کے اندر جو بلیڈ ڈونیشنز کے آواز اگر ہم بات کر رہے ہیں تھیلی سیمیہ کے کیسز جو پورے پاکستان میں ایسے تھیلی سیمیہ کے بچے جو ہماری راہ تکرے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں جا کر بلیڈ دیں اور ہمارے ہی بلیڈ سے ان کی زندگی کا جو سلسلہ ہے وہ دن با دن بڑھ رہا ہوتا ہے بلیڈ ڈونیشنز جو ہنا اکٹھی کی کہ ہمیں اس وقت مارشے میں بلیڈ کے حوالے سے جو ہنا بلیڈ تو ہم دے دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو تھیلی سیمیہ کے بچوں کو میڈیسن کی ضرورت پڑھ رہی ہوتی ہے تو انہوں نے اس پر بھی سٹیپ لیا تو ان کی ہم زبانی سنیں گے کہ انہوں نے یہ سٹیپ کیوں لیا اس کی اس کی ایسی کیا وجہ پیش آئی کے چیز سے انہوں نے یہ سٹیپ لیا جیو بہت یہ بتائیں کہ آپ نے ملتان میں جو بلیڈ کے حوال سے آپ دن رات محنت کر رہے ہیں تمام سوسائیٹی سے آپ دابتہ کرتے ہیں کہ بلیڈ تھیلی سیمیہ کے لئے کتنا اہم کردار ہے اور اس مارشے میں ملتان کے اندر جو نوجوان ہیں وہ اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں باقی ہر سوسائیٹی کسی ایکٹیوٹیز میں انوالو ہیں تو آپ نے جو بلیڈ کے لئے جو سٹیپ تھیلی سیمی کے حوال سے آپ کو نہیں رہتا ہے یہ بہت مشکل یہ ٹائم ہے اس مشکل ٹارگیٹ کو آپ نے سیلیکٹ کی ہے یہ تو مشکل ٹارگیٹ تو ہے لیکن اس میں میں نے ہر سوسائیٹیز کو کور اپ دیکھا کہ وہ کس کس چیز پر کام کر رہی ہیں تو ہر کوئی راشن ڈرائی فوڈ ڈرائیو اور بچوں کوئی کتاب بھی اس چیز کے اندر سارے آگئے ہیں لیکن پیشنٹس کی طرف پیشنٹس کے جو رائٹس ہوتی ہیں اس کی طرف کوئی آگے نہیں ہوتا نہ ان کی طرف جاتی ہیں میں نے خود ہسپیٹلز میں وزیٹس کی ہیں ڈاکٹر ان کو پروپر چیک نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ جیسے ہم جیسے کسی تھلی سیمی کے پیشنٹ کو دیکھ لیں آپ دور سے دیکھے کہیں گے ہم نے ان کے پاس جانا ہی نہیں ہے ہم لوگ بہت تھکیر سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کو کہ پتنیا میں بیماری نہ لگ جے تو یہ ایسا کوئی اس سے چھونے والا سین نہیں ہوتا تو اس میں جو تھلی سیمی کے بچے ہوتے ہیں ان کو بلیڈ کب کب لگتا ہے تھلی سیمی کے سل میں ٹو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ایلفہ ایک بیٹا ایلفہ اور ایک بیٹا بیٹا تو یہ دونوں مختلف ہوتی ہیں تو بعض پیشنٹس پہ ڈپینٹ کرتا ہے یہ کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو جو ہے دس دن بعد لگتا ہے پندرہ دن بعد لگتا ہے تیز دن بعد مطلب کہ کوئی میکس ڈریشن نہیں ہے ہر پیشنٹ کی اپنے کیٹیگری ہے کہ وہ کب لگتا ہے بعض پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو پانچ پانچ سال نہیں لگتا چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں بڑے عمر کے بھی مطلب کہ چالیس پچاس سال کے یا شادشی دو بھی ہوتے ہیں تیس چالیس سال یا چھوٹے چھوٹے بچے نہیں یہ اس میں بچے بھی ہوتے ہیں پیدائشی بچے بھی ہوتے ہیں اس کے بعد بعض بچے ایسی ہوتے ہیں جو ہو جاتے ہیں کہ ان کو جنیٹک نظر نہیں آتی بیماری ہمیں لیکن جب وہ پندرہ سال کے سولہ سال کے دس سال کے ایسی بڑی ایج میں چلے جائیں نا پھر ان کا ڈیسورڈر نظر آ رہی ہوتے ہیں پھر ہم چیک کرواتے ہیں تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ ہن جی اس کو تھلیسی میاں ہیں مائنر ہے یا میجر ہے وہ اس حساب سے ہوتے ہیں یہ آہ موسٹلی جو آپ نے اگر وزیٹ کیا ہے اگر آپ نے اس چیز کو فیس کیا ہوگا آپ نے برک کی ہے تو اس میں موسٹلی آپ کو آہ غریب طبقے کے زیادہ کیسیز نظر ہیں یا سارے مطلب کہ افورڈیبل بچے ہوتے ہیں جو ان کی پیرنٹس ان کو مینج کر رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں اس میں جو سب سے زیادہ میں نے کیسیز دیکھا ہے تقریبا ہنڈر میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیونٹی فائی پرسن جو ہے نا وہ غریب طبقے ہیں غریب طبقے ہیں جو افورڈیبل نہیں کر سکتے دوائیں اور بلڈ آپ نے بلڈ کے ساتھ میں نے یہ سننے میں آئے کہ جو ان کو میڈیسن ضرورت بڑھ رہی ہوتی ہیں اور ان کی میڈیسن بھی انتہائی آہ مہنگی ہوتی ہے وہ آہ اسیپٹیبل سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے مطلب کہ ایک غریب کا بچہ ایک غریب کا جو آہ جو سبرا ہوتا ہے اگر وہ منتلی اگر بیس زار یا پندرہ زار یا تیس زار بھی کمالے میکسیما تو اس کے باوجود ان کے اگر ہم میڈیسن کاؤنٹ کریں تو پر منت ٹونٹی تھاؤزن یا اگر با آہ فیفٹین تھاؤزن جو ان کے ایک میڈیسن ہوتی ہے جو ان کو لگ رہی ہوتی ہے ہر ہر منت ہے تو اس حوالے سے یہ یہ ریلیٹی ہے یا اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہے نہیں یہ ریلیٹی ہے اگر ہم مارکٹ میں دکان پر جیسے ڈاکٹر رمین سلک کے دے دیکھتے ہیں تو ہم یہ مارکٹ میں چاہتے ہیں ریلیٹ پتہ کرنے کے لیے تو وہ زیادہ سے بعد انہیں اپنا مارجن رکھ کے دینا ہوتا ہے تو میں نے ہول سیل میں بھی پتہ کی ہیں میڈیسن اور ویسے بھی میں نے پتہ کی ہیں تو اس میں ہزار دوزار کا ڈیفرنس ہوتا ہے جو ہمیں ہول سیل میں مل رہی ہے وہ ہمیں مل رہی ہیں سترہ ہزار پر منت کے حساب پر جو ان کو لگ رہا ہوتا ہے جب تک مطلب کہ وہ بیماری ختم نہ ہو یہ اب بیماری کہ لیں بیماری کبھی ختم نہیں ہو سکتی بیماری بھی ختم نہیں ہو سکتی یہ کیونکہ اس کا جو بیماری کا علاج ہے وہ ہے بائیو ٹرانس پلانٹ اس کے اوپر لاکھوں کا خرچاتا ہے جو ایک غریب عوام نہیں افور کر سکتی اس لئے ڈاکٹرز جو انہوں کو میڈیسن سے کوئر آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بلڈ کم لگے اس کے باری یہی رب جائے صحیح صحیح تو اس میں یہ پتہ ہیں کہ آہ بلڈ جو ہم آہ جس طرح پچھلی ایکٹیوٹیز میں میں نے دیکھا کہ بلڈ کیمپ لگ رہے ہیں ملتان کی ڈیفرنس جگہوں پر تو یہ جو بلڈ آپ اکٹھا کرتے ہیں تیلی سیمی کے حوال سے جو آپ نے مہیم چلائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو بلڈ ہوتا ہے اس میں کیا کتنی حد تک جو حقیقت ہے کہ یہ بلڈ حقیقتاً تیلی سیمی کے بچوں کو لگتا ہے تو اس میں کیا کتنا سچ ہے اور کتنا جوڑ ہے کیونکہ بہت سے نوجوان آج کل جو موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا بلڈ دیتے بھی ڈرتے ہیں کہ یہ جو بلڈ ہے ہے کہیں سیل ہی نہ کیا جائے یہ ہمارا دیا وہ بلڈ ہے یہ جو تیلی سیمی کے جو ہیڈ ہوتے ہیں جو کارٹس جو آہ فاتمین فانڈیشنز ہے جس رہا ہم نے دیکھا ملتان کے اندر اور بھی فانڈیشنز بلڈ پہ جو ورک کر رہی ہیں تو وہ جو بلڈ ہیں وہ آگے سیل کر دیتے ہیں مریضوں کو تو اس حوال سے کتنی حقیقت ہے اس حوال سے کی قطعی ہے کہ بلڈ سیل پہ تو وہ بن دیا حکومت نے لگائی گیا اگر کوئی پکڑا جاتا ہے نا بلڈ سیل کرتے ہیں اس کو چار سے پانچ مہینے سزا الگ ہے جیل کی اور اس کے علاوہ جرمانہ الگ ہے اس کے اوپر باقی یہ جہاں تک ہم ہسپیٹلز میں آ جاتی ہیں تو ہم بڑے ہسپیٹلز کی بات نہیں کرتے ہم فاتمیت میں چلے جاتے ہیں فاتمیت فانڈیشن یہ اس وقت پورے پاکستان میں ان کے پاس جو کیسیز ہیں نا وہ تقریبا ہزاروں میں جا کے ہیں تلیسیمیا کے پیشنٹ بقائدے تو فائلز بنتی ہیں فائلز کے اندر پھر یہ بلڈ بھی ان پیشنٹ کو لگاتے ہیں جن کی فائلز بنے گئے تو ان کو دعائیاں دیتے ہیں یہ اپنے کورس پر دیتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے سپونسرز ہوتے ہیں یہ بھی فری آف کورس دیتے ہیں تو پھر یہ بلڈ کے لیے جو ہے نا پھر یہ کیمس لگاتے ہیں بقائدہ اس کے علاوہ جو بلڈ دینے آتے ہیں نا اس کو یہ ایک بقائدہ سرٹیفکیٹ کہ آپ کا بلڈ کس پیشنٹ کو لگا ہے کس وقت لگا ہے اگر آپ نے ان سے کال کر کے پتہ کرنا تو وہ آپ کو نمبر بھی دے دیتے ہیں کونٹیک نمبر کے آپ ان سے مطلب ساری ڈیٹیل دے دیتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے کہ میرا بلڈ کئی سیل کیا گیا تو آپ جو ہیں اس کی تحقیق کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل لکار کہ کس بچے کو لگا ہے اور اس کو مطلب کے کب لگا اور کیسے کیا کیا تو تو اس کے علاوہ آپ جو آم بلڈ کے ہمارے گھر سے باہر نہیں نکل رہے اور ایسی بات ہے ایک بہت بڑی ببا ہے تو اس کے علاوہ آپ جو بلڈ کر رہے ہیں تو اس میں تھلی سیمی کے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرپ بھی ہو رہے ہوں گے کہ آپ ایک ٹائم تھا کہ اگر ایک پر منت اگر آپ ہنڈرڈ نوجوان اگر وہ بلڈ دے رہے تو لگ ڈاؤن کی ویسے وہ تھرٹی یا فورٹی یا ففٹی جس سے آہ وہ تھلی سیمی کے جو رہے ہیں جو بلڈ دیتے ہیں اب اور لوگ ڈاؤن کے وجہ سے میڈیسن بھی ٹین پرسنٹ ریٹ ہائی چلا گئی ان کو اور جو مہنگی کر دی گئی جی اور جو سپونسرز ایسے بات ان کا بھی کئی کام نہیں ہے تو وہ انہوں نے بھی پچھے سے چھوڑ دیا تو پھر اس مشکل میں کیا اس کے علاوہ متبادل کیا راستہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان بچوں کے لیے پھر کتنی مشکلات آ رہی تو وہ کس طرح کور کس طرح کر رہے ہوگی اس طرح اب یہی ہے کہ ڈاکٹرز کچھ اپنی طرح سے دیتے ہیں یا جو سپونسرز ہوتی ہیں ان کے ہاتھ پلہ جو کے کہ بھئی میں کچھ دے دیں زیادہ نہیں اگر پیشنٹس کو پندرہ دن کے دوائیے لکھ کے دیتے ہیں تو ان کو سات دن کے جو پھر سپونسر سے دلوا دیتے ہیں کہ چلیں پندرہ دن میں تو سات دن تو کھا کے دیکھیں واقع کیا گیا کس طرح آپ نے مشکلات میں ایک مفتلہ ہوتے ہیں پھر اوپر سے ان کی مالی معاملات بھی بڑے ڈسٹرپ ہوتے ہیں تو یہ کس طرح فیس کہہ رہے ہوتے ہیں آپ اس بارے میں کہہ رہے دیں گے بلکل بلڈ ڈونیٹ کرنا سب سے پہلی چیز جانا ہمارے ہم ڈرتے ہیں کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے بیمار ہو جائیں گے یہ ہو جائیں گے پہلی ہماری حالت بڑی ہے بلکل لیکن یہ لوگ انڈسٹریک نہیں کرتے اور ہماری کچھ فیملیز کا بھی اس میں رول ہے موٹیویٹ نہیں کرتی بچوں کو کہ بلڈ دینا چاہیے اچھی چیز ہے بلڈ دینے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بلڈ دیتے ہیں آپ کا وہ جو ایکسٹرا بلڈ ہوتا ہے وہ اس میں سے یعنی کہ ڈونیٹ ہو جائیں اور اس کے بعد جب نیا بلڈ بنتا ہے اس سے کافی اچھے بینیفٹس ہوتے ہیں جس میں آپ کی سکن بھی اچھی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کی ہیلتھ بھی اچھی ہوتی ہے اس میں بہت سارے بینیفٹس ہوتے ہیں تو باقی یہ ہے کہ تہلی سیمیا کے پیشنٹس جیسے کہ بتایا ہو بیت بھائی نے کہ لا علاج بیماری ہے نا ختم ہونے والی تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میرے خیال میں لوگوں کو اویڈنس ہونی چاہیے کہ بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے اگر آپ ایک بوٹل دے کے کسی کی لائف سیف کر سکتے ہیں جنگی بچا لیے بلکل ہے صحیح لوگ بس گھبراتے ہیں بلڈ دینے سے باقی کچھ نہیں اور یہ ہے کہ جیسے کرونا کا چال رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ کافی جو مطلب ڈونیٹ کرتے ہیں لوگ سپانسر جو ہوتے ہیں جو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح میں بزنس بلکل جیسے آپ نے بتایا ہے بلکل ٹھپ ہوا پڑا کچھ بھی رہے ہیں تو وہ لوگ بھی پیچھے آٹ گئے ہیں لیکن ہمد ہے ایسے لوگوں کی اور ہم لوگوں کی اللہ کا ایک ذریعہ ہے کہ وہ ان کی کئی نہ کئی سے بتت ہو رہی ہوتی ہے بلکل اس وقت میں بھی کر رہے ہیں اپنے آپ کو یعنی کہ کرونا کسی کو بھی ہو سکتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود خود نکل کے لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے اچھی سوچ ہے بہت پوزیٹف سوچ ہے بہت شکریہ تو ناظرین ہمیں جتنا ہو سکے اگر میں بات بلڈ کی کروں تو ہمیں اپنے معاشر میں رہ کر کہیں نہ کہیں ایسے تھلیشے میں کے بچے موجود ہوتے ہیں ہر جگہ پر تو ہمیں بڑھ چڑھ کر اپنے دوست اب آپ کو اور خود بھی ہمیں قطب اٹھانا چاہیے اور ہمیں بہاں جا کر بلڈ دینا چاہیے اگر اللہ پاک نے ہمیں اتنی استطاعت دی ہے کہ ہم ان کی مالی طور پر بھی مدد کر سکتے ہیں میڈیسن کے طور تو ہمیں وہاں پر جا کر میڈیسن کے لیے اگر ہمیں لگتا ہے کہ وہ پیسے کئی نہ کئی وہ خرط غلط جگہ پروجنگ تو آپ خود میڈیسن وہ کیس اپنے ذمہ لے سکتے ہیں کہ میں اس بچے کی ذمہ میں خود لے رہا ہوں اس بچے کو پرمند جو میڈیسن لگیں گی وہ میں اپنی ہی اپنی ہی مطلب کی جیب سے دوں گا تو اس طرح کے مختلف کیسز آپ جو ہیں خود لیں اور ان کا جو ہے نا سواب کے طور پر جو ہے نا اس کو اپنی لیں اور تاکہ ایسے بہت سے جو تلسیمی کے مریض کے کیسے وہ آپ سولف کر سکیں تو انشاءاللہ مجھ میزمان کو آپ اجازت دیں اگلے پروگرام میں ہم نئے میمان کے ساتھ یہاں حاضر ہوں گے تک 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 کے لئے لاؤ گئے